بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شہباز شریف آخر کار پاکستان کے دورے پر آگئے ہیں یہ ایسے وزیر آزم آئے ہیں اور بلکہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی اور ان کی ٹیم کے دیگر لوگ بھی جن کے بارے میں عام تاثر اور عام بیان یہ دیا جاتا ہے کہ جی پاکستان کے دورے پر آتے ہیں خیر شہباز شریف صاحب کا جہاز جیسی لرنڈ کیا ہے تو ان کو ایک بڑی خبر ملی ہے اور جو ظاہر ہے پی ڈی ایم کے لیے بہت بری خبر ہے ایسی خبر کے جس کا آپ دیکھئے اتنا اثر ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی اس کا دار و مدار اسی کیس پر ہے سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے تحریک انصاف یہ درخواست لے کر گئی ہے پی ڈی ایم نے اپنے آنے کا جو مقصد تھا پورا کیا این آر او ٹو لیا اور نیپ نے ترامیم کر دی جس کے بعد پچاس کروڑ روپے سے نیچے کی کرپشن ہو تو نیپ نہیں پوچھ سکتا آپ انچاس کروڑ ننانوے لاکھ ننانوے ہزار نو سو ننانوے روپے کی کرپشن کر لیں نیپ نہیں پوچھے گا آپ کو اور تستوار کر لیں یعنی اس طرح کی کرپشن کرتے چل جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کرپٹ آدمی نے اپنے نام پر کچھ نہیں رکھا ہوا اپنے بچوں کے بیوی کے بھائی کے رشتہ دار کے یا کسی کو بھی فائدہ پہنچا ہے کسی اور نے اس کے نام پر شرط لے لی ہے تو نیپ نہیں پوچھے گا جب تک کہ اس کے اپنے کاؤنٹ میں کوئی پیسے نہ آئے ہوں اس نے خود ذاتی اپنے نام پر کوئی پلوٹ نہیں لیا اس نے خود رشوت لے کر اپنے بینک میں نہیں ڈالی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نیپ میں ترامیم کر دی گئیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک رلیف ملتا چلا گیا سارے کیسیز ای پی ڈی ایم کے سارے رہنماؤں کے زرداری صاحب ہوں راجہ پرویزر شرف ہوں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے کیسز شہباز شریف دیگر کے کیسز ختم ہوتے چلے گئے سولہ سالہ عرب روپے کے کیسز ختم ہو گئے حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ ڈیلی میل والا معاملہ وہاں پر جرمانہ ہو جاتا ہے شہباز شریف اور ان کے داماد کو لیکن یہاں تو وہ کیسی ختم کیا گیا تو بارحال اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے تین رکنی بینچ چیف جسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیال کی سربراہی میں یہ کیس سن رہا ہے اس میں جو حالیہ ریمارکس آئے ہیں وہ خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں کہ اگر یہ کیس پیڈی ایم کے خلاف یا تحریک انصاف کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر تو نواز شریف واپس نہیں آئیں گے کہ بھئی نیپ کی ترامیم جو ہم نے کی تھی جو رلیف ہم نے لیا تھا بلکہ اب تو یہ ہو رہا ہے اجازال احسن صاحب جسٹس صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ اب تو جناب جس جس نے جرمانہ بھراتا ہو تو شاید واپس مانگنے لگ جائے گا اس کے بعد تو کرپشن اب ثابت ہی نہیں ہو سکتی تو اب اس کیس پر داروں مدار ہے اگر اس میں تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آ گیا نیپ ترامیم کو سپریم کورٹ نے اڑا دیا تو نواز شریف پھر واپس نہیں آئیں گے شہباز شریف صاحب کے لیے بڑا جھٹکہ ہوگا کہ آتے ہی ان کو یہ کیا خبر مل گئی ہے اب آپ دیکھئے جو عدالت نے آج رمارکس دیئے ہیں کتنا بڑا دھچکا ہے یہ نیترامیم سے ٹرائل اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ کرپشن ثابت ہو ہی نہیں سکتی یہ جسٹس اجازال احسن کے رمارکس ہیں قانون کا ایک بینچ مارک ہے جس سے نیچے لا قانونیت ہوتی ہے یہ چیف جسٹس رمطہ بندیال صاحب کے رمارکس ہیں کہ ایک بینچ مارک ہے اس سے نیچے اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو وہ لا قانونیت ہے وہ کوئی قانون نہیں ہے آپ بناتے چلے جائیں چیف جسٹس نے کہا کہ اقام تحدہ کا انصداد کرپشن کلمنشن بہت واضح ہے کیا ہم اقام تحدہ کلمنشن کو اپنے قوانین پر منتقل نہیں کر سکتے کہ ساری دنیا نے انٹرناشنلی ایک سٹینڈرڈ رکا ہوا ہے پاکستان کیا اس سٹینڈرڈ کو نہیں رکھے گا کہ بھئی نہیں نہیں یہاں تو کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ نواز شریف سالیب بالی بات سوچ کیا ہے کہ اگر میری میرے جو اساسیں ہیں میری آمدن سے زیادہ ہیں تو تمہیں اس سے کیا یہ نواز شریف صاحب کا بیان ہے آن ریکارڈ ہے اور یہ بھی وہ کہے چکے ہیں جی میں کرپشن کو پیچھے جاؤں تو ملک کون دیکھے گا وہ کہتے ہیں کرپشن ہوتی ہے ان کے خاندان میں ہے نا حمزہ شہباز نے کیا کہا تھا بچوں سے خدا کر دے بچوں کرپشن ہوتی ہے کرپشن ہوتی ہے یہ مسئلہ نہیں ہے اس کو نہ دیکھیں جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے کوئی کرپشن کے حوالے سے بات کی ہو یا کبھی یعنی کوئی اس طرح کا کام کیا ہو جبکہ نورلی کے دور میں سارے جالی کاؤنٹس پکڑے گئے تھے لیکن انہوں نے زرداری صاحب کے خلاف کوئی کروائی تب نہیں کی تھی نورہ کشتی کرتے ہیں تو ان کے لئے کرپشن مسئلہ نہیں ہے بلکہ کرپشن کرو کرپشن تو اچھی ہوتی ہے اچھا جی چیف جسٹس نے کہا یہ جو قومت دیوالی بات کی بڑی اہام ہے اس کے ساتھ عوامی پیسے پر کرپشن ہونے سے عوام کے ہی حقوق متاثر ہوں گے جسٹس اجاززالحسن یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی کہا جا رہا ہے خلافرزی ہے یہ بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے تحریک انصاف اور خاجہ حارس جو کہ ماضی میں نون لکے وکیل رہے ہیں وہ یہ کیس لے کر گئے ہیں خارج عارس صاحب اب تحریک انصاف پرویزنٹ کر رہے ہیں وہ یہ کیس لے کر گئے ہیں عدالت میں پھر جناب ہو سکتا ہے ثابت ہو ترامیم بدنیتی مخصوص افراد کے فائدے کے لیے کی گئیں جسٹس اجاززالحسن جو کہ نظر آ رہا ہے سب کو پتا ہے یہ مخصوص افراد کے لیے ہیں سارے کیسز ہی ختم ہوتے چلے گئے چاہے مریم ہو انہوں نے درخواست نہیں دی گئے ازامات سے بری ہوئے موجودہ نیب ترامیم سے کرب ملزمان بری ہو کر مزے سے گھروں میں بیٹے ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ یہ قانون کا ایک تو بینچ مارک ہے جو بات میں نے آپ سے عرض کی وہ پھر انہوں نے کی تھی اچھا ساتھ آتی دیکھئے قوانین کا بلقامی میار کے مطابق ہی ہونا ہوتا ہے جسٹس اجاززالحسن مجھے پرانے نیب قانون میں ترامیم کی کل ٹھوس وجہ نہیں ملی کہ پرانا جو نیب قانون تھا اس میں جس طرح سے ترامیم کر دی گئے اڑا کر رکھ دیا سارے یعنی اب کچھ رہا ہی نہیں نیب میں تو اس کی کوئی وجہ نہیں سمجھائی کیوں ترامیم کی گئے ایسا کیا مسئلہ آ گیا تھا یہ بھی جسٹس اجاززالحسن صاحب نے کہا جس ملک میں کرپشن ہوگی اس کا بیڑا غرق ہوگا کرپشن کو اتنا دردناک جرم بنانا چاہیے کہ کوئی اسے کرنے کی حمد ہی نہ کرے ہو سکتا ہے یہی ثابت ہو کہ نیب ترامیم بدنیتی اور مخصوص افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے لی گئی جسٹس اجاززالحسن نیب ترامیم سے اب پیسے معاف کر کے کرپشن چارجز ختم کیے جا رہے ہیں جسٹس اجاززالحسن نے کہا اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا کرپشن نیب ترامیم کے بعد نیب ترامیم کے بعد ٹرائل اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ کرپشن ثابت ہو ہی نہیں سکتی پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب دیگر آپ دیکھئے جو حالیہ ریمارکس آئے نیب اچھا ہاں جی اس سے پہلے کی سماعت میں کچھ کہا جا چکا ہے کہ اب ابھی یو اے بھی ملی لانڈنگ کے کمزور قوانین کے وجہ سے گریل لسٹ میں ہے چیف جسٹس کیا بطور قوم ہم یہ سب افورڈ کرتے ہیں روز بریت کے لیے درخواستیں آ رہی ہیں جسٹس اجاززالحسن نے کہا روز درخواستیں آ رہی ہیں مجھے بری کر دو مجھے بری کر دو سارے جو مجرے میں سارے بری ہوتے جا رہے ہیں کہ جی نیب میں ترامیم ہو گئی ہیں اب تو پوچھنے والا نہیں ہے میں نے تو اپنے نام پر کھی نیجائے داد دیں یا پیسہ میں رشوت تو لی تھی لیکن وہ تو میرے رشتداروں کے نام ہیں لہذا مجھے بری کر دیں بری ہو رہے ہیں جی ترامیم ختم ہونے سے کیا دادتوں کے حکمات ختم ہو جائیں گے سپریم کورٹ قوانین کو بحال بھی کر سکتی ہے جسٹس اجاززالحسن نے بڑے عام رمارکس دیئے ہیں کہ سپریم کورٹ قوانین کو بحال بھی کر سکتی ہے اور یہ بحال ہو گئے تو نواز شریف صاحب پھر نہیں آتے واپس پھر یہ حکومت جس مقصد کیلئے آئی تھی ان ار او ٹو لینے وہ تو سارا مقصد ہی فوت ہو جائے گا تو ایسے تو لے چکے ان ار او ٹو اب یہ سپریم کورٹ میں سارا معاملہ اور بڑی بھاری زمداری اس وقت سپریم کورٹ پہ ہے نیب قوانین کے تحت ریائت کیوں دی گئی اس کی وضاحت نہیں دی گئی کل اگر رشوت لینے کی اجازت دے دی جائے تو کیا اسے کوئی نہیں لوگ سکتا جسٹس اجاززالحسن نے باتیں کی نیب قوانین میں حالیہ ترامیم کے تحت تیسرے فریق کو فائدہ پہنچایا جائے تو یہ جرم ہی نہیں کہ جناب اگر کوئی کرپشن کرتا ہے بندہ اور وہ کسی اور کو فائدہ پہنچا رہا ہے مجھے نہیں آیا میرے بھائی کو پہنچ گیا ہے میرے کسی رشدار کو اس سے فائدہ ہو گیا میری کرپشن سے تو پھر جرم ہی نہیں ہے یہ نیب کہہ رہا ہے نیب میں جو ترامیم کی ہیں وہ کہہ رہی ہیں اور جسٹس اجاززالحسن صاحب نے ایسیم دیا پھر جناب اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے کچھ سماعتوں کا اگر ہم حال بیان کریں مثلاً انیس اکتوبر کی سن لیجئے نیب ترامیم کیس میں کیا ریمارکس آئے تھے اختیارات کے نجائز استعمال کا جن کسی دوسرے قانون میں نہیں کیا کوئی رہ گیا ہے جسے نیب قانون سے استثناء نہ ملا ہو جسٹس اجاززالحسن نے کہا کوئی ہے سارے ہی فائدہ اٹھا گئے ہیں سارے چوڑ ڈاکور ہیں ان سے فائدہ اٹھا گئے ہیں تحصیل کانسل کے چیئرمن اور وائس چیئرمن کے فیصلے بھی مستثنہ ہو گئے ہیں لو جی کسی کوئی نیب کچھ پوچھ ہی نہیں سکتا فارغ کر دیا گیا اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اب سترہ نمبر تک دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت اب کل تک ملتوی کر دی گئی ہے اس کیس میں اور مجھے پرانے نیب پانون میں ترمیم کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ملی بیل قوامی مہارک مطابق جسمل اکرپشن ہوگی اس کا بیڑا غرق ہوگا اچھا جی اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ طریقے انصاف مختلف درخواستے لے کر گئی ہے سپریم کورٹ ریجیسٹری میں عمران خان پر جو حملہ ہوا اس کی اف آئی آر کے حوالے سے آزم سواتی پر جو تشدد ہوا ان کی ویڈیو کا معاملہ اس پر اور ارشد شریف شہید ان کو جو شہید کیا گیا اس کے حوالے سے اب اس پر ایک تو جوڈیشن کمیشن کا کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ سے درخواست کی گئی ہے اور سوہ موٹر نوٹس کی کارروائی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے اور یہ پشاور ریجیسٹری میں بھی جمع کروائی گئی ہیں درخواستیں لہور ریجیسٹری کراچی اور کوئٹا تمام جوڈیشن کورٹ کی ہیں وہاں پر یہ درخواستیں جمع کروائی گئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ ان پر کیا کارروائی کرتی ہے سپریم کورٹ پر اب بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ ناصر کی ہے کہ عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا آزم سواتی صاحب کو جو ویڈیو کا معاملہ آیا رشد شریف شہید کو جو قتل کیا گیا ان معاملات کو کیا سپریم کورٹ دیکھتی ہے نہیں دیکھتی درخواستیں تو چلی گئی ہیں اور دوسرا نیب کا جو معاملہ ہے اس پر ریمارکس تو ایسے نظر آ رہے ہیں ظاہر ہے فیصلہ جب آئے گا تو پتا چل دائے گا لیکن ریمارکس ایسے آ رہے ہیں جو مکمل طور پر واضح طور پر پی ڈی ایم کے لیے این ار او ٹو لینے والوں کے لیے کرپشن کرنے والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ